ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام سسٹر می سسٹر اور ہمارے آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام سسٹر می سسٹر اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر آپ کے بھی موجود ہیں بڑی پیاری بڑی انفرمیٹیو باتیں ہم کر رہے ہیں ساتھ ساتھ ہم آپ کو دوبارہ فٹیش دکھا دے جن لوگوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ہم بات کریں رزوان کے لیے اس کی فیملی کے لیے بچوں کے لیے آپ کے سکرین پر جو مناظر آپ کو دیکھ رہے ہیں اگر آپ انہیں گوار سے دیکھیں تو یہ ایک فیملی ہے ہیلپ فور سمائل کے توسط سے ہم اس فیملی کی ہیلپ کریں اس انجیو کی اس کاوش کو ٹی وی نائنٹی نائن نے اپنے ساتھ کنسرن کیا ہے اس لیے تاکہ ہم ان کا میسیج آپ تک نوے کر سکیں آپ کی سکرین پر نمبر چل رہے ہیں ازوان کے علاوہ اگر آپ مطلب اس انجیو کے باقی ایکٹیوٹیز دیکھنا چاہے تو ویب سائٹس اور جو ہے وہ نمبر سب آپ کی سامنے سکرین پر نمائی ہیں آپ چاہیں تو آپ ایک ہینڈ پمپ کے لیے دونیٹ کر سکتے ہیں آپ کسی بھی جگہ پہ صاف فانی پینے کا آپ اس انجیو کا ایک میشن ہے وہ آپ پورا کر سکتے ہیں صرف 50 پاؤنڈ دے کر آپ کسی کے کھانے کا انتظام کر سکتے ہیں اور کسی بلائنڈ بچے کے ہیں کسی کے ٹریٹمنٹ کے لیے بھی آپ بہت ساری ڈونیشنز دے سکتے ہیں فیلحال ہمارا ایک بڑا کرٹیکل سا کیس ہے جو رزوان بچے کا ہے اور اس کے ساتھ اس کا چھوٹا بھائی ہے نو سال کا ایک ہے رزوان اور اس کا چھوٹا بھائی جو ہے وہ دو ماہ کا بچہ ہے اور پیرنٹس چونکہ غربت ہے اور رحیم یار خان سے ان کا تعلق ہے کسپے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں ان کو علاج مولزے کی فیسیلٹیز میسر نہیں ہے لاہور انہیں جناب ہیلپ فور سمائل اور ٹی وی نائنٹی نائن کی ٹیم لے کر آئی ہے اور ڈاکٹرز کے مطابق اس بچے کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ صرف میڈیکیشن پر ہے جب تک میڈیکیشن ٹلسی رہے گی بچہ سروائیف کرتا رہے گا اور اس کا چھوٹا بھائی بھی پاک صاحب ہم ایک سے پہلے بڑی تکلیف دے بات کر رہے تھے کہ اگر ہم بچوں سے محبت اور انسیت کی بات دیکھیں تو تاریخ بھڑی پڑی ہے بلکہ آج بھی یہ ہے ہم اپنے بچوں سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ مارکٹ میں کوئی برینڈ اچھا آجائے دودھ کا تو ہماری کوشش ہوتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کے لئے سب سے اچھا اور ماں باپ یقین کریں کہ اپنے آپ کی ضروریات کو کم کرنے کے بعد بچوں کی ضروریات پر توجہ دیتے ہیں تو کیا ہمارے دل میں اتنا درد تو ہے بحیثیت انسان بحیثیت انسان اتنا درد ہے کہ ہم ایسی ماں کا درد سمجھ جاتے ہیں جس کے دونوں بچوں کا سروائیف کرنا بھی گارنٹیڈ نہیں ہے وہ صرف اللہ کے کرم پر ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے دیں تو ڈاک صاحبہ اگر ہم شکر کی ہیں عشق رسول کے بات کرے اگر ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے تو یہ محبت کا اظہار نہیں یہ محبت کا اظہار ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے معاملات یہ تو مالی شکر ہے کہ آپ اپنے مال کو اللہ کے رستے میں اللہ کے بندوں پر خرش کر کے تو اللہ اپنے مال کا شکر ادا کر رہے ہیں اللہ رب العزت روز قیامت فرمائے گا جو ان کے وہ اللہ نے مال دے رکھا ہے اللہ فرمائے گا کہ بھئی میں بیمار تھا تم نے میری عیادت نہیں کی تم نے میری بیمار پرسی نہیں کی تو وہ شخص کہے گا کہ یا اللہ میں تیری بیمار پرسی کیسے کرتا تو اللہ رب العزت فرمائے گا میرا فلان بندہ بیمار تھا تجھے یہ خبر نہ تھی کہ تو اس کے پاس جاتا اس کی خیروفیت دریافت کرتا اس کی مدد کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا تو یہ اللہ رب العزت حدیث ہے تو ہم جب کسی کی بیمار کی پاس جاتے ہیں اس کی عیادت کرتے ہیں اس کی خبر گری کرتے ہیں تو اس سے اللہ کی رضا ہمیں ملتی ہے اللہ کی رضا کا پانا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو پا لیا تو اسی طرح سے ان بچوں کی اگر مدد ہوتی ہے تو ان کی مدد کے ذریعے سے بھی ہم اللہ کو پا سکتے ہیں یہ شکر بھی ہے اور اللہ رب العزت نے جیسے کہ شکر ادا کرنے والوں کے معاملات بھی اور ہوتے ہیں اب اسی سے ریڈیٹ واقعہ ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور پاک ہے اور ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے نبی آپ کلیم اللہ ہیں اور اللہ سے کلام کرتے ہیں تو میرا ایک پیغام بھی لیتے جائیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ تمہارا پیغام کیا ہے تو شخص نے ارس کیا کہ اللہ نے مجھے بڑا ہی کثیر مال عطا کیا ہے بڑی دولت مجھے دیئے اور میرے امبار لگ گئے ہیں اور میرے ارپاس اتنا رزق ہے آپ اللہ کے پاس جب جائیں گے نا تو آپ اللہ سے کہیے گا کہ اب مجھے رزق نہ دے اب دوسروں کو رزق دے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں تمہارے یہ پیغام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لے جاتا ہوں تو جب جاتے ہیں تو رستے میں ایک اور شخص ہوتا ہے جو سہرہ میں بیٹھا ہوتا ہے اب وہ شخص کے جسم پر کپڑے بھی موجود نہیں کھانا بھی اس کے پاس نہیں ہے کوئی سہولت کوئی گھر موجود نہیں ہے تو وہ شخص کے کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی موسیٰ چونکہ آپ کلیم اللہ ہیں جب آپ اللہ کے پاس جائیں گے میرا بھی پیغام اللہ کے پاس لے جائے گا کہ دیکھیں میرے جسم پر کپڑے بھی نہیں ہے لباس بھی نہیں ہے کھانا بھی نہیں ہے صرف ایک ریت نے میری شرمگاہ کو ڈھانپ رکھا ہے تو صرف میرے پاس تو مجھے کچھ بھی نہیں دی اللہ نے تو آپ اللہ سے جا کے کہیں کہ مجھے کچھ دے اب یہ دونوں پیغامات لے کر اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں عرض کرتے ہیں پاک پروردی گارہ تیرا ایک بندہ جس کو تُو نے اتنا مال عطا کیا اتنا رزق عطا کیا وہ عرض کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے تُو نے اتنا عطا کیا ہے اب تُو میری بجائے دوسروں کو دے کیونکہ میرا تو بھر چکا ہے اتنا زیادہ رزق تُو نے مجھے دیا اتنا مال دیا تو اللہ پاک نے کیا خوبصورت رشاد فرمایا اللہ فرماتے ہیں موسیٰ تُو میرا نبی ہے کلیم ہے تو جا کر اس شخص سے کہہ دے کہ تُو اللہ کا شکر ادا کرنا چھوڑ دے تو اللہ تجھے رزق دینا چھوڑ دے گا اور وہ جو دوسرا شخص ہے جو سہرہ میں بیٹا ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں مال اور کچھ رزق نہیں وہ مجھے گلے شکوے کر رہا ہے تو وہ جو ریت ہے نا اس کی اس کی وجہ سے اس نے ناشکری کی تو میں اس سے خفا ہوں تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں تو وہ شخص جو ہے جو امیر ہے اس کے پاس جاتے ہیں اور اس کا پیغام دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا تم شکر گزاری کرنا چھوڑ دوں میں تمہیں رزق دینا چھوڑ دوں گا تو وہ شخص کیا کہتا ہے کہ اللہ کے نبی میں تو اللہ کا شکر ادا کرنا کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا تو اللہ کے نبی نے فرمایا پھر اللہ تجھے رزق دینا بھی نہیں چھوڑ سکتا تو کیونکہ آج موضوع بھی یہی ہے کہ جو شکر گزاری کرے گا لائن شکر تم لازی دننا کن اگر تم شکر کرو گے اللہ تمہیں اور دے گا عزت اللہ نے دی ہے آپ شکر ادا کریں اللہ عزتیں اور بڑھا دے گا اللہ نے رزق کیا اس میں شکر کریں اللہ رزق اور بڑھا دے گا اللہ نے صحت دی ہے آپ نے شکر ادا کیا اللہ شکر ہے تیر نے مجھے صحت دی اللہ آپ کے وہ صحت میں اضافے کر دے گا علم اللہ نے دیا شکر ادا کریں یا اللہ شکر ہے تُنہے مجھے علم کی دولت سے نوازا تو اللہ پاک اس میں اضافہ فرمائے یعنی جس چیز میں آپ اضافہ چاہتے ہیں اس چیز کا شکر ادا کرنا شروع کرتے ہیں اور وہ شخص جو سہرہ میں بیٹا ہے جس کو اللہ نے ریت سے اس کو ڈھانپ رکھا تھا چونکہ اس نے ناشکری کی مجھے تو کچھ بھی نہیں دیا تو وہ جو ریت تھی جس نے اس کو پردہ دے رکھا تھا وہ بھی اڑ گئی تو اللہ نے اسی کے ساتھ فرمایا اگر تم شکر کرو گے تو اور دوں گا اگر تم نے کفر کیا تو بے شک پھر میرا عذاب بھی بہت بڑا ہے تو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہمیں اللہ کے شکر گزار بندے بننا ہے اللہ نے رزق دیا ہے مال دیا ہے عزت دیا ہے آواز دیا ہے حسن دیا ہے یا کوئی بھی فن اور کمال دیا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے جیسے ایک بچہ امتحان میں اچھا فسٹ آ گیا تو اب وہ اس کا شکر کیا ادا کرے گا بھئی کہ میں اللہ نے مجھے فسٹ کر دیا حالانکہ محنت پیچھے اس کی بھی تھی نا اس نے سارا کام کیا اور پھر کہہ کیا کر آیا ہے جب فسٹ آ گیا بھئی اللہ کی رحمت سے میں فسٹ آ گیا ہوں اللہ بھاگ نے مجھے فسٹ کر دیا تو یہ اللہ کا شکر ہے کیا ہے یہ اللہ کا شکر کہ اس کے اندر تقبر نہیں آیا کہ بھی میں نے راتوں کو جاگ جاگ کے محنت کیا اس نے اپنی طرف اس کو نہیں نسبت کی کس کی طرف نسبت کر رہا ہے اللہ کی طرف تو اللہ اس کو زندگی میں اور کامیابی آتا کرتا ہے تو اللہ نے جس بھی مقام پر آپ کو رکھا ہوا ہے اس میں شکر گزاری کرتے رہنا چاہیے یہاں پر حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ بھی میں آیت کر دوں کہ آپ جا رہے تھے تو آپ کے پاس جوتے نہیں تھے جوتے نہیں ہیں اور پیدل جا رہے ہیں ننگے پاؤں تو دیکھا کہ ایک شخص بیٹا ہے اس کے پاؤں ہی نہیں ہیں تو آپ نے فورا ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے شکر ادا کیا یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے پاؤں تو دیئے جوتا نہیں ہوا تو کیا ہوا تو وہ بھی شخص ہے جس کے پاس پاؤں نہیں ہیں اب یہ بچے ہیں اگر بیمار ہیں تو اب دیکھیں ان کے پاؤں کی ہاتھ کی انگلیاں جو ہے وہ جھڑ چکی ہیں وہ پکڑ نہیں سکتے کوئی چیز پاؤں کی انگلیاں نہیں ہیں تو چلنے میں دکت ہے چل نہیں سکتے تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں ہاتھ دیئے کمانے کے لئے پاؤں دیئے ہیں ہم چل سکتے ہیں تو یہ شکر ہے کہ ہم شکر کی صورت میں ان بچوں کی مدد کریں ہم کھا سکتے ہیں ان کو کھلانا پڑتا ہے ہم چل سکتے ہیں ان کو اٹھا کر لے جانا پڑتا ہے تو کیا معاملات ہیں کہ ہم ان کے درد میں شامل نہ ہو اگر نہیں بیسی سو سکتے ہیں تو پھر یہ شکر نہیں اللہ نے مجھے دیا مجھے شکر ادا کرنا چاہیے اللہ نے آپ کو دیا آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے اور جن احباب نے جو دیکھ رہے ہیں اللہ نے ان سب کو دیا یہ نیمن ہمیں اپنے سے اوپر والے کے کو نہیں دیکھنا بھئی میرے پاس ایک بنگلہ ہے اس کے پاس دو ہیں یا اللہ مجھے ایک کیوں دیا ہمیں اس کو دیکھنا ہے جو ہم سے کم تر ہے نیچے تو پھر انسان کے اندر یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے جو دیا ہے وہ بہت اچھا ہے پھر وہ شکر کے معاملات کی طرف آتا ہے لیکن اگر اپنے سے اوپر والے کو دیکھے گا تو پھر وہ شکر گزاری نہیں کر سکے گا ہاں اور دوسری چیز میں عبادت اگر کے معاملات ہو پھر اس میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے دونوں کیٹیگریز جدہ جدہ ہیں اگر دنیاوی معاملات میں دیکھنا ہے تو پھر اپنے سے نیچے والے کو دیکھے یعنی جو جگیوں میں رہ رہے ہیں ان کو ایک وقت کا کھانا نصیب نہیں ہوتا الحمدللہ ہم دو تین وقت کا کھانا کھاتے ہیں تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے تو اب عبادت کے معاملات ہیں اس میں تھوڑا ہٹ کے معاملات ہیں کوئی مطلب ایک قرآن مجید اب رمضان شریف آ رہا ہے تو ایک قرآن پڑھے گا آپ کو پتہ ہے فلاں بندہ ایک قرآن پڑھتا ہے آپ کے دل میں یہ خیال آئی اللہ میں دو پڑھوں کوئی دو پڑھتا ہے آپ کے دل میں خیال آئی کہ میں تین پڑھوں تو اس میں سبقت لے جائے نیکیوں میں اور اگر دنیاوی معاملات کو دیکھتے ہیں تو پھر اس میں اپنے سے نیچے والی کو دیکھیں تاکہ شکر کے جذبات جو ہیں وہ زیادہ پیدا ہو سکیں تو شکر کی تعریف شکر کی کیفیت شکر عملی طور پر ہو شکر بدنی طور پر ہو شکر مالی طور پر ہو شکر قلبی طور پر ہو تو یہ ساری ہی شکر کی کیفیات ہیں تو جب تک ہم انسانوں کا شکر نہیں کرتے ہم اللہ کبھی شکر کے عادی نہیں بنتے ہمیں دوسروں کے کوئی ہماری خدمت کر دیتا ہے کوئی پانی پلا دیتا ہے کوئی چائے پلا دیتا ہے کوئی کھانا کھلا دیتا ہے یا کوئی ہمارے کسی کام میں ہماری مدد کر دیتا ہے وہ ہمارا کوئی ملازی میٹی ہو نہ ہو ہمیں اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے آقا علیہ السلام غریبوں پر انتہائی مہربانی فرمایاں کرتے تھے تو جو کوئی بھی آقا علیہ السلام کی کام میں مدد فرماتا تھا آقا علیہ السلام اس کا بھی شکریہ ادا کرتے تھے آج ہم کہتے ہیں کہ ہم تو پی کر دیتے ہیں ہم اس کی نوکری کے پیسے نہیں وہ ہمارے پاس کام کر رہا ہے ہم اس کو پیسے دے رہے ہیں تو آپ کا پیسہ جو ہے وہ اس کی حق ادائی نہیں ہے اگر ہمیں استاد کو پڑھا رہا ہے ہم اس کو فیس دے رہے ہیں تو کیا فیس دے دینے سے ہم اپنے استاد کی حق ادائی کر دیتے ہیں حضرت علی شیرِ خدا حیدرِ کررار رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے مجھے ایک حرف پڑھا دیا میں اس کا خادم ہو گیا وہ میرا آقا ہے تو یہ چیزیں دیکھنی ہیں ہم نے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں ہم کتنا شکر ادا کرتے ہیں کیا ہم نے اپنے استادزہ کا شکر ادا کیا کیا ہم نے پیرنٹس کا شکر ادا کیا کیا بہن بھائیوں کا شکر ادا کیا اہل و اقارب کا دوستوں کا بلکہ ہم یوزڈو ہو گئے ہیں ہم کام جن سے نکل آتا ہے ہم بھی پوچھتے بھی نہیں اس کو یہ سب سے زیادہ درد کی بات ہے پہلو یہ بھی ہے کہ ہم اپنی مشکلات اور اپنی پریشانیوں کو بڑا سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ پریشانی ہے وہ پریشانی ہے اور ہم اپنی ادگیت پہلے نرکی کر لیں اپنی پریشانیوں کو دور کر لیں ایک حدیث میرے سامنے ہے میں سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو پہنچنے والی کوئی مشکل تکلیف غم ملال مسئیبتیاں عذیت اور کوئی دکھ ایسا نہیں جس کا اسے بارگاہ الہی سے عجر نہ ملے گا حتیٰ کہ اگر مسلمان کے پیر میں کانٹا بھی چپتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی گناہ فرماتا ہے کہتے ہیں حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمہیں کیا ہوا تم کام کیوں رہی ہو عرض کیا مجھے بخار ہے اور دعا کیجئے کہ اللہ اس میں برکت نہ دے آپ نے فرمایا بخار کو برا نہ کہو کیونکہ یہ آدمی کے گناہوں کو اس طرح دور کرتا ہے جس طرح بٹی لوہے کے زن کو دور کرتی ہے تو اگر ہمارے اوپر تکلیف ہیں پریشانی ہیں تو اس کا مطلب ہرگیز نہیں ہے کہ ہم نیکی سے رک جائیں اگر ایسا ہوتا تو حسنین کریمین تین دن جب بہت بیمار ہو گئے تو آپ رضی اللہ عنہ کی جو صحت تھی اس کے لئے حضرت علی حضرت فاطمہ نے روزے رکھے اگر آپ یہ واقعہ ہم پہلے بھی شیئر کر چکے ہیں آپ نے روزے رکھے روزہ پانی اور کجور سے رکھا اور جب افتار کا وقت آیا سارا دن ہم روزے کی حالت میں خواہتین سپیشلی جب کام کر رہی ہوتی ہیں تو ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ ہمیں بہت سارے چیزیں بنی بنائی مل جائیں ہم تکن محسوس کرتے ہیں ایک خاتون وہ بھی ہیں جو جنت کی سرطار ہیں سیدہ کائنات ہیں اور جن کے بابا دو جہاں کے والی ہیں اور وہ سارا دن جو ہے وہ گھر میں چکی پیستی ہیں آٹا گونتی ہیں اور جب نوکر کی کبھی فرمائش کی تو آپ صلی اللہ علیہ فرمائے نہیں واطمہ اپنا کام خود کرو اور ہاتھوں میں چھالے بھی پڑ جاتے ہیں اور پھر اس روزے کی حالت میں جو کھانا بناتی ہیں اور صرف گن کے روٹیاں بناتی ہیں حسن حسین کے لئے اور اپنے لئے عہرت علی کے لئے اور پھر اللہ تعالی آزمائش دیتا ہے کہ سائل دروازے پہ بھیج دیتا ہے کہ میں ایک مسافر ہوں ہے کوئی مسافر کو کھانا کرنے والا اب سبقت لے جانے کی بات دیکھیں گھرانے میں لوگ ایک دوسرے سے کیسے سبقت لے جاتا ہم کہتے ہیں چھو تم دے دو تمہارے پاس چینج ہے تم دے دو اگر ایسا ہوتا تو ویورس سعیدہ کانات نے سب سے پہلے اپنی روٹی دینا چاہی تو امام حسن علیہ السلام نے کہا میں دوں گا حسین نے کہا میں بھی دوں گا پھر حضرت علی نے بھی اپنی روٹی اٹھا کر اس مسافر کو دے دی اور روزہ پانی سے کھول لیا اگلے دن دوسرا روزہ رکھا دوسرا روزہ بھی کھانے کے لئے کچھ نہ تھا کھجور اور پانی سے رکھا اب آٹا نہیں ہے حضرت علی سے حضرت فاطمہ فرماتی ہے کہ آج کے روزے کے لئے گھر میں کچھ نہیں ہے آپ جاتے ہیں مزدوری کرتے ہیں گندم لاتے ہیں سیدہ پیستی ہیں اور پھر روٹیاں بنائی جاتی ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ فتار کے ٹائم پہ ایک سائل کو بھیج دیتا ہے ہے کوئی سائل کو کھانا کھلانے والا اور پھر ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لئے کہ اگر ایک دیرہ ہے تو دوسرا کیوں نہیں چاروں کی چاروں روٹیاں سائل کو دے دی جانی ہے اور جو دوسرا دن گزر گیا تیسرے دن بھی پانی سے روزہ رکھا تو تیسرے دن بھی اللہ پاک نے کسی غریب کو بھیج دیا دروازے کے اوپر روٹی کے افتار کے ٹائم پر کہ وہ روٹیاں چاروں تیسرے دن جب دے دی گئیں تو پھر جنت سے کھانا بھی آیا یہ صلح تھا اور ساتھ میں جبریل نے آ کر یہ بھی کہا کہ وہ جو سائل تھا جو مسافر تھا جو فقیر تھا وہ سب جبریل تھے اور اہلِ بیعت کی ایک آزمائش تھی اگر اللہ اہلِ بیعت کو آزمائ سکتا ہے تو ہم تو عام انسان ہیں اور اگر اہلِ بیعت اس آزمائش میں پورا اتر سکتے ہیں تو ہم بھی انہی اہلِ بیعت کی امت ہیں ہم اسی محمدِ مصطفیٰ کی امت ہیں ہم اپنے مسائل کو اپنی پرابلمز کو سامنے رکھتے ہیں کہ ہماری یہ پرابلمز ہیں یہ مسائل ہیں کیا آپ اگر اس فٹیج کو اگر آپ دیکھیں تو کیا یہاں بہت سارے لوگ ہیں ہماری اگر آپ نیچے سٹرپ لائن چیک کریں تو ہم اس انجیو کا مقصد یہ بھی ہے کہ آپ یہ دیکھیں اور ہمارا آپ سے اپیل کرنے کا بھی مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو صاف پانی پینے کا اپنے تھوڑی سے خرچ میں سے نکال کر صرف 150 پاؤنڈز میں اگر آپ چاہے تو آپ پینے کا پانی پروائیڈ کر سکتے ہیں آپ چاہے آپ کسی کو بستر پروائیڈ کر سکتے ہیں 50 پاؤنڈ میں آپ کسی کے کھانے کا بندہ بست کر سکتے ہیں اور یہ وہ رقم ہے جو ہمارے پاس بڑی حقیر سمجھی جاتی ہے ہمارے پاس ہر وقت اللہ کا شکر موجود رہتی ہے اور ہم اس میں سے اگر اپنے پاس ہونے کے باوجود ہم اچھا کھا رہے ہیں وہ اہلِ بیت جن کے پاس کچھ نہیں تھا اور انہوں نے اپنا سب کچھ پر دے دیا ہم اپنے پاس سب کچھ رکھتے ہوئے بھی کچھ نہیں دیتے ہم منظر سکرین پر بلر اس لئے کر رہے ہیں کیونکہ یہ جو بچے ہیں ان کی جو رائٹ ٹائم کنڈیشن ہے وہ آپ نہیں دیکھ سکتے انگلیاں جھٹ چکی ہیں ہاتھوں کی پیروں کی اور یہ بلکل مطلب ایک سمجھ لے کہ مفلج ہیں محتاج ہو چکے ہیں اگر ہم اپنی ضروریات میں سے یا ہمارے ادگت گد و نواہ میں بھی آپ دیکھیں تو بہت سارے لوگ ان پرابلمز کا شکار ہیں ہم اللہ کے راہ میں صرف اس لئے خرش نہیں کرتے میں نے ابھی تو کل تو دیئے تھے فلا راستے میں فلا راستے میں تو کیا ہے اس ریت کی جو آپ نے مسال دی ریت میں بیٹھے ہوئے آدمی مالا حال نہیں ہو جائے گا ہمارا بھی بلکل یہ تو نیکیوں کی جو سبکت ہے نا میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ دو طرح کی انداز ہیں نیکیوں میں سبکت لے جانا دوسرے معاملات میں تو یہ نا کہ عملی دور پر ہمیں لوگوں سے حسد نہیں کرنا ہمیں شکر کے معاملات میں رہنا ہے لیکن جہاں نیکی کرنے کی بات آتی ہے اب کتنے لوگ سن رہے ہیں جنہوں نے نیکیوں میں سبکت لے جانی ہے وہ آپ کو پتہ نہیں کل بھی کچھ ایسے نیک دل احباب تھے جنہوں نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا تو آن لائن اگر آپ نیکی کرتے ہیں اگر ہمیں ابھی کولز آئیں گی جیسے میسیجز آ رہے ہیں تو اگر آپ کول کر کے نیکی اپنی یہ کرتی ہیں تو یہ ریاکاری نہیں ہے یہ ریاکاری کے زمین میں نہیں آتا بلکہ یہ ابھارتہ ہے ان لوگوں کو جو جذبہ رکھتے ہیں تو بس اچھا بھی میں کر لوں گا نیکی جلدی کرنی چاہیے کچھ کام جلدی کی ہوتے ہیں تو نیکی کو جلدی کر لینا چاہیے اس لیے کہ شیطان جو ہے وہ ہمیں روکتا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ سے محلت لے کر آیا کہ یا اللہ پاک مجھے روز قیامت تک محلت عطا کر دے کہ میں تیرے بندوں کے راستے میں بیٹھوں گا اور پھر بجائے کہ یہ صرف یہاں بات نہیں روکی بلکہ فرمایا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں مولا دیتا ہوں تو شیطان کہنے لگا کہ یا اللہ میں تیرے بندوں کے آگے سے بھی آوں گا ان کو پیچھے سے بھی گھیروں گا ان کو دائیں سے بھی گھیروں گا ان کو بائیں سے بھی گھیروں گا لیکن اللہ کی حکمت یہ تھی کہ دو جگہ اس نے بھول گیا وہ کون سی دو جگہ ہیں ایک اوپر اور دوسری نیچے کی جگہ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو بندہ ہاتھ اٹھا کر مجھ سے دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا کو رد نہیں کرتا اسی طرح سے اسلام علیکم اسلام علیکم ہلو جی اسلام علیکم جی کون کہاں سے جی میں لندن سے موڑ رہا ہوں میرے نام محمد علی ہے جی محمد علی میں نے جی گنیٹ کرنا ہے لیکن اس سے پہلے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہلپ آر سمائل تو یہ چیارٹی ہائی نہیں ہے جی سوری یہ انجیو ہے اور اس کا لنک ٹی وی نائنٹی نائن کے ساتھ ہے یہ ایک چیارٹیبل انجیو ہے جو بچوں کی ویل فیر کے لئے کام کرتی ہے اور اس کی ساری ڈیٹیلز آپ ہماری سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور ویب سائٹ در بھی دیکھ سکتے ہیں نہیں یہ تو لیمٹیڈ کمپنی ہے یہ بلکل ایک ریجسٹر کمپنی ہے اور آپ اسے انجیو ہی کہہ سکتے ہیں ایک ریجسٹر کمپنی ہے جس کے پلیٹ فارم کا ہم نے ایک حصہ اپنے پروگرام میں انٹلوٹ کیا ہے اور ہم ان کو جو ہے وہ ڈونیشنز آپ کے اور اپنے توسط سے کلک کر کے دیتے ہیں اور ان کی ساری ڈیٹیلز جو ہے ہماری سکرین پر چل رہے ہیں اگر آپ ڈریکٹ اس انجیو سے میرے بھائی رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں آپ جیسے انہوں نے کہا کہ یہ ایک ڈریکٹلی ہم اس انجیو سے رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ڈریکٹلی بلکل ہماری سکرین پر رابطہ نمبر اس انجیو کے ڈریکٹلی بھی ہیں آپ چاہیں تو ڈریکٹلی بھی یہاں پر رابطہ کر کے آپ اپنی ڈونیشنز دے سکیں سوال صرف وہی ہے کہ آپ یہاں سے رابطہ کیجئے یا آپ کسی اور پلیٹ فارم سے کیجئے مقصد صرف اور صرف ان بچوں کی مدد کرنا ہے اور ہمارا اپنے ہمارے پروگرام کا مقصد سسٹر مائی سسٹر ہے یہ ایک شرعی مسائل کا بھی پروگرام ہے اور ہم نے اس ٹاپک کو کلوز کر کے کچھ ٹائم کے لیے رزوان اور اس کی فیملی اور ان بہت سارے بچوں کے لیے اپنے پروگرام میں اس سیگمنٹ کو زیادہ زیادہ ٹائم لیا آپ کی کال ڈروپ ہو گئی میرے بھائی لیکن ہماری ٹیم آپ کو اس انجیو کا ڈریکٹ رابطہ نمبر پروائیڈ کر دے گی نوک صاحبہ کیا کہیں گی کسی بھی طریقے سے نیکی کی جائے اللہ قبول کرنے والا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ اللہ کے نام پر اگر مجھے کوئی دھوکہ بھی دے تو مجھے قبول ہے ہم نیکی کرنے سے درتے کیوں ہیں نیکی کرنے سے در صرف اس لیے لگتا کہ وہ پتہ نہیں سمجھتے ہیں کہ شاید میری نیکی قبول ہوگی تو ہم جب نیکی کر رہے ہوتے ہیں ہمارے دل میں یقین یہ ہو کہ نیکی کس کے لیے کی ہے اللہ کی رضا کو پانے کے لیے کی ہے اب آپ نے دیکھا نا رستے میں کتنے فقراء بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ کچھ ایسے بھی ہیں جو جھوٹ میں فقیر بن جاتے ہیں کوئی ایسے ہیں جو واقعی معذور لوگ ہیں اب جو آپ یہ تحقیق کرنے لگ جائیں کہ کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے جب اللہ کے نام پر کسی نے مانگا کہ مجھے اللہ کے نام پر کھانا گلا دیں تو آپ اس تحقیق میں نہ جائیں آقا علیہ السلام نے فرمائے اگر کوئی گھوڑے پر سوار ہو کر بھی مجھ سے مانگنے آئے سائل تو میں اس کو عطا کر دوں جو سائل نے کتنی خوبصورت بات کی کہ اگر کوئی سائل گھوڑے پر سوار ہو کر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنے آئے رسول اللہ نے فرمایا یعنی کہ سائل کا یہ کسی کی مدد کرنے کا امیری یا غریبی سے رہاک سابت تعلق ہی نہیں ہے نہیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دینے والا ہاتھ وہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے تو ہم تو دے رہے ہیں جب میں نے دے دیا تو میرا ہاتھ بہتر ہے میں آپ کو ایکزامپل دے رہی ہوں میں دے رہی ہوں تو میں بہتری کر رہی ہوں میں نیکی کا کام کر رہی ہوں میں نے جب نیکی کی تو میرا رابطہ رب سے ہے میں اللہ کی رضا کو پانی کے لیے کر رہی ہوں وہ کسی غریب کی مدد کر کے ہے وہ کسی یتیم بچی کی شادی کر کے ہے وہ کسی نابینہ جیسے افراد یہاں پر ہیں ان کی مدد کر کے ہے وہ کسی طالب الموک و کتابی پر وائٹ کر کے ہے وہ نیکی کی کوئی بھی شکل ہو جب نیکی آپ کرتے ہیں تو آپ اپنے رب سے قرب کے معاملات تہہ کر رہے ہوتے ہیں یہ روحانیت کے معاملات ہوتے ہیں تو اللہ رب العصد کی بارگاہ میں جب آپ کی نیکی آپ نے دے دی وہ رابطہ رب کی بارگاہ میں اگلا بندہ کیا کر رہا ہے تو ہم نے اس چیز کی دکٹیل میں نہیں جانا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو معذور ہیں جو ضرورت مند ہیں جو فقرہ ہیں جو یتیم ہیں اچھا کبھی کبھی ہم نیکی اس لیے کرتے رک جاتے ہیں کہ لوگ آٹ آتے ہیں تو آقا علیہ السلام نے قرآن میں ذکر ہے کہ تم ان کے چہرے دیکھتے ہو کہ یہ بھوکے ہیں تو تم رخ بدل لیتے ہو کہیں مجھ سے کھانا نہ مانگ لیں اللہ پاک ناظرین اکرام ہم رہ کے بعد اس ٹوپک کو کنٹینئو کریں گے اللہ پاک ہمیں ایسی نیکی سے بچائے جو نیکی صرف اور صرف دکھاوے اور ظاہری نمائش کے لئے کی جاتی ہے آپ کے ہمارے بھی چھوٹا سا وقفہ ہے کہیں مچائے گا اپنے زبانوں کو درودوں سے ترکے گا وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ